بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رمضان میں رہے گا ایک بجے سے سوا دو بجے تک یہ ہمارے پرگرام سیر ویدہ دائیت ہر روز ہوتے ہیں لیکن مختلف شہروں سے ہوتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ تقریبا نفتے میں دو دن گزارنے ہوگے اور کہ ہماری خوشکتی ہے کہ مولانا سجادہ سنکوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے پوچھے گئے اتمام سوالوں کے جواب دیں گے میں اس کا آگاز کرتا ہوں ایک شیر سے نیزے پہ پیاسا سنائے قرآن ہے نیزے پہ پر پیاسا سنائے قرآن ہے سمینا کربلا کو اتنا آسان ہے محرم تو ایام ہیں یاد کربلا عساس کربلا تو ماہ رمضان ہے اس پرگرام میں ہم سہری کی امیت فضیلت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور رمضان کی امیت فضیلت کے حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی اس کے علاوہ لائیو کارلز کے ذریعے آپ کے سوالات لیں گے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں گے یہ پرگرام سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں یہ ماہنہ یوں تمام ماہنوں سے بہتر ہے اس کے دن بہترین ایام اس کی راتیں ساری راتوں سے بہتر اور اس کا وقت لمحہ بہترین اوقات سے ہے اس ماہ میں تمام لوگوں کو زیافتِ الائیو کی طرف دعوت دی گئی ہے اس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں اور اس میں تمہاری نیندیں عبادت اور تمہارے عمل مقبول ترین دوائیں مستجاب ہیں اس ماہ میں اپنی بوک اور پیاس سے روزِ قیامت کی جوہہ تاش کو یاد کرو ضرورت مندو اور متاجو کو صدقہ دو اپنے بزرگو کی توقیر کرو اور بچو اور رحم وہ نوازش کرو بچو پر رحم اور نوازش کرو صلح رحمی کرو اور اپنی زبانوں کو برائیوں سے پاک رکھو قبلہ ابھی آپ آگاز کریں اپنی گفتو کا اور ہمارے جو کالر آئیں گے جو اسوال پوچھیں گے اس پر بات ہوں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی التیبین الطاہرین الماسومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اما بعد فقد کالاللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وہو آسدک السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمانو کتبا علیکم السیامو کما کتبا اللذین من قبلکم لعلکم تتکون جناب قاظمی صاحب سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس مبارک مہینے میں شکریہ آدھا کر سکیں اس معبود کا جس نے ہمیں یہ مہینہ پھر زندگی میں نصیب فرمایا یہ مہینہ مہینوں کا سردار اس کی سعاد سعاد کی سردار اس کی گھڑیاں گھڑیوں پہ منتخب اس کے ایاموں لیالی دنوں اور راتوں پہ ممتاز اور یہ مہینہ بہت ساری خوبیوں کا اور بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے یعنی آپ جب وزرگوں کی سیرت پہ نظر دوڑھائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ معصومین علیہ السلام اس مہینے کا کتنی شدت اور احتمام کے ساتھ انتظار کرتے تھے کہ اس کے انتظار میں کئی کئی راتیں جاگ کے گزار دیتے تھے اور اس کے روزوں کے ساتھ مسلسل کرنے کے لیے شابان کے روزے بھی رکھتے تھے اور اس مہینے کے انتظار میں اور اس کی خوشیوں میں کہ یہ مہینہ آ رہا ہے پیغمبر کا ایک بڑا مشہور خطبہ بھی اس سلسلے میں ہے جو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں معصومین کی زندگی میں اس مہینے کا انتظار اور پھر جب یہ رخصت ہو رہا تھا تو ان کی بے قراری یعنی وہ رو رو کے اسے رخصت کر رہے تھے یہ ساری چیزیں جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کسی عارف کسی سمجھنے والے اور عارف اور سمجھدار کیا کسی معصوم کی نظر میں اس مہینے کی اہمیت کیا ہے شہر و رمضان اللہ عنزلہ فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا آخری پیغام آخری میسج جو عظمت قرآن کو سمجھ لے گا وہ اس مہینے کی بھی عظمت کو سمجھ لے گا جس طرح نماز میراج کا توفہ ہے قرآن رمضان کا توفہ ہے اور پھر یہ ہے کہ ہر مہینے میں آپ کو دن میں پانچ مرتبہ عبادت پرولگار کے لیے بلائی جاتا ہے اور ایک مومن پانچ مرتبہ لبیک کہتا ہوا اس کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں حاضر ہو جاتا ہے نمازی کی صورت میں یہ اس کا معمول ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک بہار کا موسم ہوتا ہے جتنی بھی عبادات ہیں آپ ان عبادات کو آپ شمار کریں اور ان پر نظر دوڑائیں سب عبادتوں کی بہار کا موسم ہے یہ ہے اس لیے کہ اس میں قرآن مجید باقی مہینوں میں آپ ایک قرآن مجید پڑھیں یعنی ایک پارہ ہر روز پڑھیں تو تیس دن میں ایک قرآن مجید کا آپ کو ثواب ملتا ہے جبکہ اس مہینے میں آپ کو ایک ایک آیت کے عوض اس سے کئی زیادہ ثواب ملتا ہے اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی سالگرہ کا مہینہ ہے قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور آپ جس ملک میں تشریف فرماہ ہیں اس میں ایک چیز بالکل محسوسات کے دعویے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں پوری دنیا بھر سے فروٹ اور سبزیاں یہاں آتی ہیں اور بارہ مہینے کے فروٹ اور سبزیاں دستیاب رہتی ہیں مگر آپ نے کبھی دکت سے غور کیا کہ جس فروٹ اور جس سبزی کا جو موسم ہوتا ہے اس میں اس فروٹ اور اس سبزی کے جو فوائد اور جو ذائقہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ باقی موسموں میں اور باقی ایام میں نہیں ہوتا عبادات کی یہ سیزن ہے عبادات کا یہ موسم ہے عبادات کی یہ ربی ہے جسے رمضان کہتے ہیں اور اللہ نے اس کے دینوں کو اس کے مہینے کو مہینوں کا سردار بنایا اور دیکھیں جسے اللہ چن لے اب اس کا یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کمبیر نہ کی جئے اس کے ساتھ کسی کا کوئی معاظنہ اور مقابلہ نہ کی جئے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اللہ نے راتوں میں اسے لیلت القدر کو چن لیا اب اگر کوئی اور رات کہے کہ میں بھی لیلت القدر جیسی ہوں نہیں ہو سکتا اللہ نے ایام میں سے جمعہ المبارک کو چن لیا سید الایام کہا اب اگر کوئی اور دن کہے کہ میں بھی جمعہ جیسا ہوں نہیں ہو سکتا اللہ نے پہاڑوں میں سے صفہ اور مروہ کو چن لیا انہیں شاعر اللہ قرار دیا اگر کوئی اور پہاڑ کہے کہ میں بھی صفہ اور مروہ جیسا ہوں کیا ہو جاتا ہے نہیں ہرگز نہیں ہوتا اللہ نے بیوت میں سے بیت اللہ کو چن لیا تو کیا اگر کوئی اور گھر کہے کہ میں بھی بیت اللہ جیسا ہوں تو کیا ہو جائے گا ہرگز نہیں ہوگا اللہ نے ملائکہ میں سے جبرائیلی امین کو چن لیا سید الملائکہ کہا اگر ملک الوہت کہے میں بھی جبرائیل جیسا ہوں نہیں ہو سکے اسی طرح اللہ نے مہینوں میں سے رمضان المبارک کو چن لیا اور پھر اس کا انتخاب فرما کے اسی میں وہ آخری پیغام آخری میسج جس کے بعد اب کوئی کتاب نہ آئے گی جس طرح پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اسی طرح قرآن کے بعد اب الہام کی صورت میں اور وی کی صورت میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی یہ آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر کا یہ زندہ موجزہ ہے اور یہ رمضان المبارک جو ہے قرآن مجید کی سالگرہ کا یہ مہینہ ہے اس میں آپ جتنا کسرت سے قرآن مجید پڑھیں اور میں اس سلسلے میں ایک اور چیز ذر کروں گا کہ باقی ایام میں بھی لوگ تلاوت کرتے ہیں مگر یقین مانئے جب آدمی رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو خود تلاوت کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تلاوت کچھ اس باقی دنوں کی تلاوت سے ڈیفیلٹ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ آدمی روزے سے ہوتا ہے اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں ہوتی یہ نکھانے پینے کی طرف اس کا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی لہٰذا وہ اس خلوص کے ساتھ اور اس خضو و خشو کے ساتھ تلاوت کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے وہ بے نیاز اور پابند ہو چکا ہوتا ہے لہٰذا وہ خضو و خشو کے ساتھ تلاوت کرتا ہے یہ بات بھی ایک حد تک درست ہوگی مگر وہ جو جازبیت قرآن ہے وہ جو مہویت در قرآن ہے وہ جو قرآن کا یعنی دیکھیں آپ قرآن جب پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں آپ اللہ کا فرمان سن رہے ہیں اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں یہ مہینہ اللہ نے اپنے اس پیاری مخلوق کے لیے جسے انسان کہا یعنی اگر ہم ایک زندگی صرف کر دیں صرف اس شکر میں کہ اللہ نے ہمیں بصورت انسان پیدا کیا تو شاید وہ حق ادا نہ ہو اور اگر ایک ایسی زندگی اور بھی صرف کر دیں اس شکر میں کہ اللہ نے ہمیں پیغمبر آخر زمان کی امت سے قرار دیا تو شاید یہ حق ادا نہ ہو پائے یہ کتنا بڑا احسان ہے اس خالق کا جس مخلوق کو خلق کر کے اس نے فخر فرمایا یہ اس کے اوپر اس کا احسان ہے کہ دیکھو تم اپنے ہاں لوگوں کو مئمان بلاتے ہو ہم بھی کبھی کبھی لوگوں کو مئمان بلاتے ہیں اور خاص کر اس مہینے میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں خاص ایک دعا ہے وہ یہ ہے کہ پرودگار مجھے حج بیت اللہ نصیب کر فی آمی حاضہ و فی کل عام مجھے اس سال حج نصیب کر اور ہر سال حج بیت اللہ کی دولت مجھے نصیب کر تو یہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مئمان ٹھہرانے کا ایک تقاضہ ہے ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے ایک عرضو ہے جو ایک مسلمان کرتا ہے مغرب اس کریم کی شان دیکھئے اور اس کی یعنی یہ کہ کن لفظوں سے کہا جائے وہ کہتا ہے چلیئے آپ ہمارے گھر آتے ہیں مئمان ٹھہرتے ہیں اب ہم آپ کو آپ کے اپنے گھر ہی میں اپنا مئمان بلائیں گے یعنی گھر آپ کا ہے مکان آپ کا ہے جہاں آپ کی بودھو باش ہے وہ وہ وہاں فرماتا ہے فی حاضر شعر دوئی تم اللہ اس مہینے میں تم اللہ کے ہاں مئمان بلائے جاتے ہو اب یہ ہے آپ یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں جتنا کوئی میزبان عظیم ہو اتنی ہی مئمان کی عزت اور تقریم ہوتی ہے اتنی ہی شاہیان شان اس مئمان کی زیافت ہوتی ہے اتنی اکرام اور اترام مہباد کو ملتا ہے اس لیے کہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جس کے ہاں مئمان ہوں وہ کتنا عظیم ہے اور جو ان سب عظیموں کا پیدا کرنے والا ہے وہ کتنا عظیم ہے اللہ اس نے یہ جو بڑے بڑے چیزیں ہیں جس نے خلق فرمائی ہیں اور وہ تمام چیزوں کا خالق ہے جب وہ یہ کہے کہ چلیے آپ آئیں یا جب دیکھا جائے گا اس مہینے میں آپ ہمارے گھر میں ہمارے مئمان ہیں میزبان وہ ہے گھر آپ کا ہے اور میزبان پھر اسی شان سے نوازتا بھی ہے جیسا کہ آپ نے بھی ایک طرف اشارہ کیا آپ سو جائیں ظاہر ہے جب آدمی سوتا ہے تو سانس تو اس کی جگہ کوئی اور آکے نہیں لیتا وہ خود ہی سانس لے رہا ہوتا ہے اگر جب وہ خوابیدہ ہے مگر اللہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کی زبانی کہ اس مہینے میں روزہ رکھ کے روزہ دار جب سوتا ہے تو اس کے سانس کا آنا جانا سانس کا آنا جانا تصویح ہے اور یقین مانی ہے یہ تصویح لفظ جو ہے یہ معمولی لفظ نہیں یہ جو نماز کے بعد آپ تصویح پڑھتے ہیں یہ بھی آپ کی نماز کی ہزار مرتبہ ویلیو بڑھا دیتی ہے اور احادیث میں آیا کہ جن لوگوں سے یہ تقاضہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کسیر کریں وہ تصویح کر لیا کریں یہ تصویح بھی اللہ کا ذکر کسیر ہے معاشرم تو تمہارا سانس لینا اللہ کی تصویح ہے سو جانا اللہ کے ہاں عبادت ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ باقی مہینوں میں جو خرچ کرتے ہیں جو کسی پہ انفاق کرتے ہیں حقودداروں رشتہ داروں محتاجوں اور حق داروں کو ان کے حق پہنچانا آپ نے تو اس کا حق پہنچایا مگر اللہ کے ہاں یہ ایک فریضہ ادا نہیں ہوا یہ ایک بہت بڑا فیض ہے جو آپ کی طرف سے ان کی طرف روان دوان ہوا آپ سمجھ رہے ہیں سیئی اچھا اسی طرح آپ جب اس مہینے میں یعنی باقی آپ مہینوں میں جو چیزیں خریدتے ہیں ان میں آپ ایک ایک قدم پہ سوچتے ہیں کہ یہ خریداری اسراف نہ بن جائے یہ خریداری فضول خرچی کے زمن میں نہ آ جائے اس مہینے میں آپ کھانے پینے کی چیزیں خریدیں آپ ایون یعنی زیبائش اور آرائش کی چیزیں بھی خریدیں تو آپ کو اجازت ہے وہ ایک حد تک آپ کے ہاں وہ اسراف نہ کہلائے گا اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے عزیزوں کے لیے آپ نے تو حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن بازار میں جاتا ہے اور وہاں سے کوئی توفہ خریدتا ہے اور وہ توفہ خرید کے اپنے گھر لوٹتا ہے تو وہ اس طرح ہے اپنے بچوں کے لیے لے کے آ رہا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی کسی موتاج کے پاس غلہ لے کے یا اس کے حصے کی چیزیں لے کے جا رہا ہو اور جب وہ اپنے گھر پہ پہنچے تو وہ توفہ جو بازار سے وہ لائے ہے شروع کرے یعنی اناس سے شروع کرے پھر وہ پھر زکور تک پہنچے پھر لڑکوں کو بیٹوں کو یعنی جب وہ توفہ تقسیم کرے تو پہلے بیٹیوں کو بہنوں کو بچیوں کو یہ ساری تعلیم کیا ہے یہ جب انسان کو انسانیت سکھلا رہا ہے یہ ماہ رمضان مبارک انسان کو اس کے انسان ہونے کا احساس دلوارا آپ کے سامنے ساری نعمتیں موجود ہیں مگر آپ کو بھوکنے اگر ستایا بھی تو آپ کا ہاتھ اس طرف نہ اٹھے گا پیاس اگر لگی بھی تو آپ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں مگر روزہ صرف ان دو چیزوں سے رکنے کا نام نہیں روزہ کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بھی روزے سے ہو آپ کی زبان روزے سے ہو آپ کا کان آپ کے روزے سے ہوں آپ کے آزا و جوارے روزے سے ہوں یعنی یہ جو آپ کو آڈی دی گئی ہے یہ سارے روزے میں یہ سب روزے میں ہو اور اس کا استعمال جو ہے وہ صرف خالصتا لوجہ اللہ ہو جو بھی آپ کام کرنا چاہیں اس میں پیش نظر آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تعمیل ارشاد ہو پھر تو روزے کا لطف بھی ہے اور اسی طرح منزلت بڑھتی چلی جائے گی میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں پڑھتا ہوں ہر آدمی عادی ہے وہ صبح اٹھ کے یعنی یہ مسئلے کی بات نہیں سوار آدمی جب اٹھتا ہے صبح صبح اٹھ کے ٹوٹ پیسٹ کرتا ہے برش کرتا ہے یہ برش کرتا ہے کرتا رہے لیکن جس دن وہ یہ سنت پیغمبر سمجھ کے کرے گا اس کا یہ عمل وہ اس کی عادت کو بھی نام لے گا اور ایک عجر بھی لے کے آتے گا یہ ہے اپنا ہر آعمل اپنا ہر کام جو ہے اسے للہ کیجئے اسے قربتن اللہ کیجئے اور پھر اللہ سے امید نہیں یقین دکھئے وہ آپ کے اس عمل کو قبول کی ہوئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان تعمیر کیا اور ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بعد ولیمہ مستحب ہوتا ہے ولیمہ مثلا آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس کے لئے ولیمہ مستحب ہے اور اگر آپ حج کر کے آئے تو ولیمہ مستحب ہے ولیمہ کریں مومنین کو بلائیں ہم آج کی دولت سے شرفیاب ہوئے تو مومنین کو دعوت دیں جب آپ کوئی نیا مکان بنائیں تو اس میں شفٹ ہونے سے پہلے حکم یہ ہے کہ ایک ولیمہ کر لیں چند مومنین کو بلا کے وہاں تاکہ وہ اس گھر اس میں آپ کی رہائش جو ہے وہ باعث برکت ہو وہ گھر آپ کے لئے باعث برکت ہو جب پیغمبر بھی بلائے گئے اس ولیمہ پہ حضور پہنچے حضور نے دیکھا ایک دیوار میں روشندان رکھا ہے حضور نے اس صحابی سے پوچھا یہ روشندان تُو نے کیوں رکھا ہے کہا حضور یہ اس لئے رکھا ہے کہ اس میں تازہ ہوا آتی رہے اس سے روشنی آتی رہے حضور فرماتے ہیں تازہ ہوا بھی آتی رہے گی روشنی بھی آتی رہے گی مگر اس روشندان کا رکھنا تیرے لیے باعث عجر و ثواب ہو جاتا اگر تُو اس نیت سے رکھتا کہ میں آزان کی آواز سن لوں گا کسی نمازی کے آنے جانے کی آہٹ پالوں گا وقت معلوم کر سکوں گا تو یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ دلواتے رہنے کی ضرورت ہے اور یہ رمضان ہمیں توجہ دلاتا ہے آپ کھا رہے تو کیا کھا رہے اور پھر میں ایک اور چیز عرض کروں رمضان جو ہے ہمیں ایک اور درست دیتا ہے اور وہ یہ ہے آپ پوری دنیا بھار کا سروے کریں جتنی ترقی آفتہ اقوام ہیں جن لوگوں نے بھی دنیا کے معاملے میں کامیابی حاصل کی ہے ان کے باقی جتنے وہ ہیں ذرا یا جن طریقوں سے انہوں نے حاصل کی وہ تو ہوگا مگر ایک چیز جو ہے وہ سب میں کامن اور مشترک ہے وہ ہے وقت کی پابندی جس نے وقت کی قدر نہیں کی وہ رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا وقت اس کو چھوڑ جاتا ہے اس لیے کہ وقت کی اللہ نے اسی لیے قسم کھائی ہے وہ اپنے رفتار سے جا رہا ہے لوگوں کو بساک آت اس کی رفتار میں کچھ کمی بیشی دکھائی دیتی ہے اگر کوئی وقت کے ساتھ چلتا ہے وہ اپنے وقت آپ اسی رمضان میں محسوس کر سکتے ہیں صبح جب سہری کا وقت ہوتا ہے اور پانچ منٹ باقی ہوں تو وہ پانچ منٹ بہت تھوڑے سے رہتے ہیں آپ چائے کی پیالی نہیں پی سکتے آپ سگرٹ نہیں اس لیے کہ پانچ منٹ میں بہت جلدی سمجھتے ہیں آپ حالانکہ وہ پانچ منٹ اسی پانچ منٹوں کی رفتار سے گزرتے ہیں جو افتاری کے وقت آپ کو بہت لمبے محسوس ہو رہے ہیں ابھی پانچ منٹ باقی ہیں ابھی پانچ منٹ باقی تو یہ ہے وقت جو ہے وہ اپنی رفتار سے جا رہا ہے اور وہ جسے پیچھے چھوڑ دے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے رمضان نے ہمیں وقت کا پابندی بھی سکھائی کہاں ایک امت مسلمہ ایک پوری قوم ایک آواز پہ کھانا ختم کر دے بینا مت ترک کر دے اور ایک آواز پہ لبیق کہتی ہوئی وابی سوم غدن نویتو من شہر رمضان کہتی ہوئی روزے کی نیت کرے اور پھر ایک ہی آواز پہ اللہ ہمائی نیلا کا سنت ہو پرودگار میں نے یہ روزہ تیرے لیے رکھا ایک ہی وقت پہ ایک آواز پہ روزہ رکھ بھی رہے ہیں روزہ کھول بھی رہے ہیں یہ وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے رمضان ہمیں جہاں اور بہت ساری تعلیمات دیتا ہے وہاں ہمیں ایک تعلیم یہ بھی دیتا ہے کہ ہم اور ہمارے جیسے لوگ ہماری برادری اور خاندان کے لوگ کچھ بہت مرفع الحال ہیں جنہیں اللہ نے رزق دے کے ایک آزمائش میں ڈال رکھا ہے ہمارے ہی رشتہ دار اور عزیز وہ بھی ہیں جن سے رزق لے کے محدود روزی دے کے انہیں اس امتحان میں ڈال رکھا ہے تو یہ جب موقع آتا ہے تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے تمہاری یہ جو فطرہ وغیرہ یہ بڑے معمولی سا ہے مگر اس میں بھی ایک چیز پوشیدہ ہے وہ یہ فطرے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کازمی صاحب آپ اپنی ساری فیملی کی طرف سے فطرہ نکالیے مستحق کے پاس جائیے اور جا کے اس تک پہنچائیے مستحق کو نہیں کہا گیا کہ جائیے اور جا کے فلانس کے ہاں سے فطرہ لے لی جیے یعنی وہ جو دینا ہے وہ بھی سکھایا عزت و اترام سے دی اس کے اترام اور اس کا وہ جو وقار اور اس کی جو ایک وجات ہے اس کو باقی رکھا ہے اور کہا ہے کہ جائیے آپ جا کے اسے تلاش کریں کہ مستحق مستحق کون ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ جب انفاق کرنے لگے تو جہاں پڑوسی اور جو مستحق ہیں ان کے سب سے پہلے حقوق جو ہیں وہ آپ کے جتنے قریبی ہیں اس کے بعد پھر جتنے آپ کے آئلو پہلو میں ہیں آڑوس پڑوس میں ہیں آپ کے عرد گرد میں ہیں آپ کے اس ایریے میں ہیں اس لیے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں یہ اس علاقے کی دولت ہے اس کے مستحقین تک پہنچنی چاہیے پہلے مستحق وہ ہیں تو یہ سبق ہمیں کس نے دیا رمضان مبارک نے دیا یہ رمضان نے ہمیں وہ سبق دیا اس میں ایک جو سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ سہری کی اہمیت کی پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو پیرا باقی کوسٹن کریں سہری کی اہمیت اس لیے بساؤکار لوگ یہ سمیتے ہیں کہ رات مثلاً گیارہ بارہ بجے کھانا کھایا اور سو گئے صبح سہری کے لیے جاگیں گے نہیں دو بجے سہری کا وقت ہوگا آپ انہیں دو بجے سو جائیے اسی وقت کھا کے نیت کر لیجئے صبح کہ ہم روزے سے نہیں نہیں اس سے منع کیا گیا ہے اور سہری کے لیے جو بیداری کے واسطے کھا گیا ہے یہ اس کی اہمیت ہے جاگئے صحیح اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت روزے دار جو ہے اپنے معبود کے ہاں اپنی حاضری لگواتا ہے معبود اللہ ہمائیں پرودگار وَبِ سَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَارِ رَمْضَانَ میں نے صبح کے روزے کی نیت کی جو رمضان المبارک کا ہے یہاں سے اس کی عبودیت اس کی بندگی اس کی عبادت شروع ہوتی ہے اور میں یہ ڈرڈر کے لفظ کہہ رہا ہوں جو رات بارہ بجے کھانا کھا کے یا دس بجے کھانا کھا کے مغرب ہی میں اتنا پیٹ بھر کے سو جائے کہ صبح سہری کی ضرورت نہیں اٹھیں گے جس وقت جاگ آئے گی تو اللہ ہمہ پرود نیت کر لیں گے اور پھر روزہ شروع کر دیں گے نہیں نہیں اس کے لیے یہ ہے کہ وہ غافل شمار ہوگا وہ کچھ بصیرت ایک تو وقت کی پہبندی نہیں جو پہلے آپ نے ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اس کی ظاہرہ جب نئی صبح اٹھیں گے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکے گی غافل شمار ہوگا اور اس میں دعاوں میں یہ ہے کہ پرودگار اس مہینے میں تو ہمیں اس نیند سے بیدار کر جو غافلوں کو ہوتے ہیں ماشاءاللہ دوسرا اس میں کچھ چیزیں آئی تھیں کیونکہ ہمارا پرگرام لائے بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پر یہ گالر ساتھ شامل ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم بھیرمولہ علی مدد بس مجھے یہ محلوک صرف تھا کہ ہم لوگ بتانے کے پیسے مائی رمضان میں ادا کرتے تاکہ بھی کبھلا ہو جائے تو آپ اس کی بارے میں مشاہ جاتے دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کی یہ دے دینا عید سے پہلے فترہاں دے دینا جائے دیں جی اس پر بات کرتے ہیں جی جی میں نے سنا دوبارہ پوچھیں ذرا بلن مآواز سے بولیں مائی رمضان میں ہم لوگ فترہ ادا کرتے ہیں فترہاں جو ہے تاکہ غریبوں کو کام آ جائے تو آپ تو آپ اس سلسلے میں ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ مائی رمضان میں دیا جائے یا عید والے دن دے دیا جائے اس طرح میں بس یہ مسئلہ پوچھتا تھا جی فترانہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی رمضان میں ہی دے دیں یا عید والے روز دے دینا ضروری ہے عید والے روز نماز عید سے پہلے تک دے سکتے ہیں میرے خیال میں وہ مجدی ہونا چاہیے مگر یہ ہے کہ اس کا جو وہ وقت ہے وہ یعنی آخری وقت عید پڑھنے سے پہلے آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا آخری رمضان کے دن اس کا بھی فترہ کوئی بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فترہ یہ سب جو ہیں آخری حساب تو اسی دن ہوگا یعنی پہلے دیں تو آخر اس وقت نیت کر لیں کہ یہ جو کچھ ہم نے دیا یہ فترے کے حمد میں ہیں یہ دے سکتے ہیں ابھی لوگ جس سے بات ہو رہی تھی سیری کی جب سیری کے ٹائم اٹھتے ہیں تو پھر بہت فرض کیا کچھ لوگ جب آزان ہوتی ہے اس وقت بھی کھانا پینا ترک جلدی نہیں کرتے تو اس میں کیا کتنی انگیش ہوتی ہے آزان جو ہے وہ تو بالکل جو کھانے پینے کا ٹائم ہے اس کے آخر پہ ہے اس کے بالکل انڈ پہ ہے آزان سے تو کچھ ہے پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے اور آزان جو ہے وہ بڑے اتمنان سے باقیدہ کھڑی وغیرہ کر کے نیت کر کے پھر آزان سننی چاہیے یا آزان پڑھنی چاہیے آپ آزان کے وقت کو بھی جانتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ کس وقت آزان ہوگی آپ اس سے پہلے روزے کا جو احتمام ہے وہ کر لیں اس کا کر لی یا کریں اور آزانیں جو ہیں بہت ساوقات آزان بھی وہ لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں یعنی آزان اگر بلکل اسی وقت پہ ہوتی ہے جس وقت روزے کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں مثلا دو دو وجہ اور کچھ منٹ پہ روزے کا وقت شروع ہو اور اسی وقت کوئی آزان بھی دے تو وہ ظاہرہ سہری کا آخری وقت ہے ٹھیک اچھا یہ بتائیں جب روزہ بند کر لیتے ہیں تو اس وقت پیسٹ کرتے ہیں یا دون صاف کرتے ہیں تو خون نکلاتا ہے دونتوں سے وہ میں عرض کرتا ہوں آپ مسواق کریں یا وہ کریں اس کے ساتھ اگر خون وغیرہ نکل آئے کوئی چیز حلق سے اندر نہیں جانا چاہیے اور مسواق کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ موہ میں ڈالیں مسواق اس کو پہلے دھوڑیں اور پھر اس کے موہ میں اندر ڈالیں یعنی روزہ کے عالم میں بھی اگر آپ مسواق کریں تو کوئی چیز حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے مسواق صرف دانتوں کی صفائی کا نام ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو اس کا اگر کوئی ذائقہ زبان کے ذریعے ذائقہ ٹیسٹ جو ہے وہ تو زبان بتا دے گی ٹیسٹ حلق کے اندر نہیں جاتا ٹھیک ٹیسٹ صرف زبان کا زبان پر ہوتا ہے چلیں یہ بھی حلق سے اندر نہیں کوئی چیز جانی چاہیے اگر حلق سے اندر تو غبار یہ تباکو یا سگرٹ کا دھوان یہ بھی حلق سے اندر گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا صحیح چلیں تو اچھا کچھ لوگ یہاں مجھے سوال کیونکہ آن لائن بھی آتے ہیں کچھ کالرز کے ذریعے آتے ہیں تو ایک صاحب پوچھے تھے کہ کچھ لوگ بڑا جلدی کرتے ہیں جب افتاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں دیکھیں میں ارز کروں ہمارے ہاں مذہب اہلِ بیت علیہ السلام میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ پانچوں نمازیں جو ہیں وہ روزہ کی آلت میں پڑھیں صبح کی نماز وہ تو روزہ شروع ہوا شروع ہوا پڑھیں آپ نماز پڑھ لیں زہرین وہ تو دوپیر کو ہوتی ہے مغربین کی نماز جو ہے یہ بھی بہتر ہے اور یہاں اجازت ہے اگر کوئی زیادہ دیر بھوپرداشت نہ کر سکتا ہو یا پھر وہ عشاء کی نماز پڑھتا پڑھتا ویسے ہی گر جائے تو یہ ان کے لئے دوسرا حکم ہے لیکن جس کے لئے ممکن ہے بہتر یہ ہے اور موتا امام مالک میں بھی ایک حدیث ہے کہ حضور پانچوں نمازیں جو ہیں وہ روزہ کی آلت میں پڑھا کرتے تھے یہ زیادہ صبر میں شامل ہو جاتا ہے اگر انتظار کیا جائے نماز کے بعد کھولیں ہاں نماز کے بعد کھولیں اور اسی طرح روزہ کھولنے کے بھی جو آداب ہیں وہ بھی یہ ہے کہ آپ نمک سے کھولیں روزہ خجور سے افطار کریں سادہ پانی سے روزہ افطار کریں یہ چیزیں ہیں جو روزہ دار جس نے کئی گھنٹے بھوکے پیاس سے گزارا ہو جب وہ شروع کرے تو اس کا شروع کرنا بھی اس کے لئے کسی قسم کی ذہمت تکلیف یا بیماری کا باعث نہ بنے تو اس کے لئے بہترین یہ ہے نمک سے خورمہ سے پانی سے اچھا اس میں رمضان میں جب فطرہ دیتے ہیں تو فطرے کے ساتھ دوسری چیزیں جیساں خمس ہے اور باقی زکاة ہے یہ بھی نکال نہیں ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کوئی اگاہ کرتے ہیں نہیں یہ خمس کا بالکل الگ مسئلہ ہے اسی طرح زکاة کا بھی یہ جو زکاة فطرہ ہے کچھ لوگ اس میں مکس کر رہے ہیں اس وجہ سے میں نکل میں سمجھ گیا وہاں تھا آپ کی اچھا زکاة جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جن کی اوپر زکاة ہوتی ہے بھیڑ بکری پہ زکاة ہے اونٹ اور گائے پہ زکاة ہے سونا چاندی پہ زکاة ہے اور اسی طرح کچھ اجناس ہیں ان پہ بھی ہے زکاة تو یہ چیزیں ان کی ایک مقدار بتائی گئی ہے اس پہ زکاة ہے اور وہ مثلا گندم کی زکاة وہ پیداوار جب گندم کا موسم ہوتا ہے اسی وقت گندم ہوتا ہے جاؤ کی زکاة خورما کی زکاة خجور کی اور کیا ہے انگور بغیرہ کی جس جس کی بھی زکاة ہے خجور کی یہ اس وقت جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ایک مقدار ہے کہ یہ اتنی ہوں تو اس پہ اتنی زکاة ہوگی ٹھیک ہے گندم اتنی ہوگی تو اس پہ اتنی زکاة ہوگی گائیں بھیسیں وہ ایک وقت مقرر ہے آپ کا آپ نے اس تاریخ کو گائیں بھیسوں گائیں بھیسوں نہیں گائیں کی اونٹ کی بھیڑ بکریوں کی آپ نے زکاة دی کو دے دی اب لیا کہ صرف رمضان ہی میں ہاں اگر کسی نے مقرر ہی رمضان کر رکھا تو یہ دوسری بات ہے اور اس میں جو چیزیں اس وقت ہی ہیں وہ اس کی زکاة دے گا زکاة تو بارہ مہینے سے سلطہ چلتا ہے جس جس کا موسم جس کی سلطہ جب بھی چائے تو دے سکتا ہے خمس جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سال میں ایک تاریخ مقرر کرنا پڑتی ہے مثلا یہ ہے کہ آپ یقم رمضان ہی مقرر کر لیں سال بھر کا آپ جو خرچہ ہے وہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ بچے اس میں سے پانچ ماہ حصہ جو ہے وہ بطور خمس آپ کو دینا ہوگا یہ پانچ ماہ حصہ یعنی ٹونٹی پرسنٹ بنتا ہے ٹونٹی پرسنٹ پانچ ماہ حصہ دینا پڑے گا وہ جو ہیں وہ پھر دو حصہ ہوں گے ایک حصہ اس میں سہم سعادات ایک حصہ اس میں سے سہم امام ہوگا اور اسی طرح پورا سال جب گھوم کے پھر آئندہ سال ماہ رمضان آئے گا تو آپ کی جو بچت ہے پورے سال کے اخراجات کے بعد اس بچت میں سے پھر وہی بیس پرسنٹ بچت فرض کی ایک سال میں جس پر وہ خمس دے چکے ہیں وہ اگر وہاں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے پر اور آ جاتی ہے اتنی تو وہ کیا اور جو آئی ہے اس پر خمس دے گا وہ جو پہلے والی مخمس ہے اس پر وہ نکال چکا ہے وہ نکال چکا ہے وہ نکال چکا ہے تو اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے دینے کا خمس دینے کا کہاں کہاں لگتی ہے ذاتی دوپا کسی افراد کو دیں یاداروں کو بھی دے سکتے ہیں یا کس طرح اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ خمس ہے اس سلسلے میں لوگوں کو پھر اپنے اسی مرجع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس کی وہ تقلید کرتا ہے وہ جہاں جہاں حکم دے وہاں وہاں اس کو پیش کرنا پڑے گی اس کو وہاں خرج کرنا ہو گی مرجع کی طرف جس کا وہ مقالد ہے اسی کی طرف اس کو رجوع کرنا پڑے گی اب فطرہ ہو گیا ذکاعت ہو گئی خمس ہو گیا اور صدقہ ہو گیا اور یہ ساری الادہ الادہ چیزیں ہیں جیسے یہ سب الادہ الادہ چیزیں کچھ لوگ فطرہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ ادا کر دی ہے اس وجہ سے یہ فطرہ جو ہے یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں فطرہ رمضان کے بعد ہر روزے دار یعنی صرف یہ نہیں کہ روزے دار کے لیے فطرہ وہ ایک چھوٹی سی رقم ہے جو صاحب خانہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے کل بال بچوں کی طرف سے یعنی وہ چھوٹے جن پر روزے ابھی فرد نہیں ہیں یا جن ان روزے نہیں رکھے یا جو اس رات سے پہلے پیدا ہو گئے وہ بچے نو مولود بھی وہ مہمان جو آپ کے ہاں آ کے ٹھہرے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ فطرہ دیں گے ہاں وہ مہمان اگر اپنا فطرہ خود دینا چاہتا ہے یہ دوسری بات ہے لیکن اگر آپ کے ہاں آئے اور چاند عید کا ہو گیا فرض کیا کوئی نہیں دے سکتا فطرہ یا کوئی اس کا کیا علاج ہے فرض کیا میں اس کا بھی علاج بتایا جو آدمی فطرہ نہیں دے سکتا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے within his house وہ خود مستعق کے فطرہ ہے ٹھیک ہے جو نہیں دے سکتا مگر کم از کم اسے ایک فطرہ تو دینا پڑے گا ایک فطرہ وہ اپنی بیوی کو دے وہ اپنی بیٹی کو دے وہ اپنے بھائی کو دے یعنی وہ سب سے ہوتا ہوا آخر ایک کسی مستعق تک چلا جائے گا تو جو بالکل ہی گیا گزرا ہے یا اس قسم اس کا یہ طریقہ ہے یہ فریضہ اس سے ادا ہو جائے جو استعاد نہیں رکھتا وہ لے پھر فطرہ لینے کی استعاد تو رکھتے ہیں ایک فطرہ تو اس کو دے نہیں پڑے گا اور بسم اللہ چلیں آپ اس حوالے سے رمضان جو ہم یہاں رکھ رہے ہیں تو ایک لمبا روزہ ہے بعض ایک صاحب نے یہاں کیا تھا میسیج انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ٹائم کرر ہو سکتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں تھے ہم تو سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج گروپ ہونے تک بنتا ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہونی چاہیے یہ جہاں نہیں نہیں اتنا لمبا روزہ ہو جاتا ہے نہیں وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو جب بہت چھوٹے تھے تو بھی یہیں کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے جب ساڑھے چار بجے روزہ ختم ہو جاتا تھا یہ دسمبر اور جنوری کے روزے وہ بھی دین لوگوں نے رکھتا ہے ظاہر ہے وہ تو چھوٹے تھے اچھا یہاں اللہ کا یہ فضل ہے کہ روزہ لمبا ہو دن لمبا ہو موسم جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے وہ کیا ہے اوصلہ افضاء ہے اور مددگار ہے انہیں اتنی شدت سے پیاس یا وہ شدت کی گرمی چونکہ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں یعنی میں بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ اتنا لمبا اس میں زیادہ زیادہ تھکاوٹ ضرور ہو جاتی ہے مگر وہ گرسنگی اور تشنگی کوئی کسی قسم کا تنگی کا باعث یا پریشانی کا باعث نہیں ہوتی ہے ناظرین آپ ایک کال بھی کر سکتے ہو میسج کے ذریعے دوبارہ اگر آپ نے سوال کچھ ایسے ہیں جو اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہماری خوش خدمتی ہے کہ مولانا سیئر سجاد ایسے نکوی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں وجود ہیں آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دیں گے تو آپ ہمیں کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور میسج کیونکہ فیس بک پر بھی لائیو ہے اور اس پر بھی آپ اگر میسج کرتے ہیں تو میں آپ کے سوالوں کو ان سے آپ کے سوالوں کو شامل کر کے ان کا جواب لوں گا اچھا یہ بتائیں کہ رمضان کی امیت کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی اب کچھ نمازیں ہیں جو رات کو پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے علاوہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جیسا کہ بتا گیا کہ یہ عبادت کی بہار کا مہینہ ہے اور اس میں وہ جو خاص کر تین راتے ہیں جو لیالی قدر جن میں محسوس کی جا سکتی ہیں ان میں سو سو رکعت کہی گئی ہے اور باقی ہر یعنی ہر شب آپ نماز نوافل پڑھیں اس میں باقی لوگوں کے ساتھ کوئی ہمارا اس قسم کا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف یہ ہے کہ کیا یہ نمازیں جو نوافل کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں ان کی مخصوص مقدار مقرر کر کے مسجد میں باقیدہ جماعت کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نوافل وہ ہیں جو گھر پہ ادا کیے جائیں وہ تو آپ کا روزہ خود روزہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے باقی ہر چیز جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں مگر روزہ دار اسی لیے رشاد ہے خدا فرماتا ہے کہ روزہ دار کا معاملہ میرے ساتھ براہ راست ہے روزہ دار نے میرے لیے روزہ رکھا میں ہی اس کی جزا بھی اسے دوں گا اس لیے یہ میرا مہمان ہے میں تو جتنے نوافل ہیں یعنی غیر فرضی نمازیں جو غیر واجبی نمازیں ہیں صبح کی نماز زور مصر کی نماز با جماعت وہ جو زورین صبح مغربین کی نماز مسجد میں جائیے اور جا کے بعد جماعت پڑیے بہت زیادہ آجر ہے مسجد میں جا کے ایک ایک قدم جب آپ چل کے جائیں گے تو وہ قدم بھی آپ کے حسنات اور نیکییں شمار ہوں گی اور جب جا کے آپ جماعت میں پڑیں گے تو ظاہر ہے آپ اگر محلے کی مسجد میں گئے تو آپ کا ثواب اور زیادہ ہے لیکن اگر آپ شہر کی بڑی مسجد میں گئے تو اور بھی آپ کا ثواب زیادہ ہے اور اسی طرح اگر کسی کی توفیق ہو وہ مسجد نبی میں جا کے پڑے تو اس کا ثواب تو کوئی آپ ظاہر ہے بے حد اور بے حساب اس کا ثواب ہوگا اور اگر کوئی جا کے بیت اللہ میں نمازیں پڑے یہی واجب نمازیں جو ہیں مگر جو مستحب نماز اور نوافل ہیں ان کے لیے بہترین جگہ جو ہے وہ لو آدمی کا خر ہے اور حضور نے فرمایا جو اللہ تلیل عرض و مسجدہ میرے لیے ساری زمین ہی مسجد بنائی گئی ہے بلکہ حضور تو ایک مرتبہ خود مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں میں سے کچھ آئے اور انہوں نے آ کے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے یہی رمضان پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کیا حضور نے محسوس کیا کہ یہ شاید میرے ساتھ میری اقتداء میں اور جماعت کی صورت اختیار کی ہوئے تو پیغمبر نے اپنی نماز کے دوران ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ایسی صورت اختیار کی کہ وہ پھر جماعت کے ساتھ نہ رہیں اور جب نماز تمام ہوئی تو حضور نے ان سے فرمایا کہ یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے خروں میں یا مسجد میں بھی پڑھو تو فراندہ پڑھو ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھے جس طرح جس کا حکم صحیح ہے وہ ایک آدمی نے پوچھا تھا کیونکہ اسی پر بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ تراویوں کیوں نہیں پڑھتے تو وہ اس پر آپ نے کچھ جواہ تو دی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر واضح تو پر کریں گے تو وہ سمجھیں شاید یہ ہے کہ پھر وہ یعنی بس میں نے وہ جو مناسب جتنی بات سمجھی وہ عرض کر دی اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم وہ سمجھتے ہیں دین وہ ہے جو اللہ نے دیا جو جبرائیل لے کے آیا جس کو پیغمبر نے پہنچایا اور آل پیغمبر نے جس کے ایک ایک حکم پہ عمل کر کے دکھایا اور تراوی تو تراوی پڑھنے والے بھی جانتے ہیں حضرت عمر کی ایجاد ہے ہمارے ہاں دین کے ایجاد کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے وہ جو دین آیا ہے وہ ہی ہمارے ہاں پہنچا ہے اور اس لیے ہم آمد ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو آدمی سفر میں ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس سے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں بیمار آدمی اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنے تندرست ہونے کا انتظار کرے وہ ظاہر ہے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ جتنے یہ اس کے روزے رہ گئے ہیں بیماری کے سبب سے وہ بعد میں رکھے گا وہ اس کے ذمہ ہیں ٹھیک ہے یہ تو حکم ہو گیا بیمار کا اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو مسلسل بیمار ہیں خدا نخواستہ ایسی بیماریاں ہیں جس میں روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ نہیں رکھ سکتا اس کی دمائیں ایسی ہیں یا اس کی بیماری ایسی ہے اگر وہ روزہ رکھے گا تو ظاہر ہے بارہ پندرہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے وہ پھوک پیاسے رہ گا تو اس کی بیماری کا کوئی برا سر ہو جانے کا بھی خطرہ ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزے کی بجائے وہ فیدیہ دے فیدیہ یعنی ایک آدمی کے یوں سمجھئے کہ جس طرح ایک آدمی کے کھانے کا روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا جتنا خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً چودہ چھٹانک اور اس کی صورت میں پھر پیسے وہ دے اور اسی طرح جس طرح فطرہ ہے فطرہ بھی ساڑھے تین کلو تقریباً بنتا ہے اس حساب سے وہ فطرہ دے اس حساب سے یہ پیسے دے وہ دے گا فیدیہ وَاللَّذِينَ يُتِيكُونَهُ جو لوگ روزے کو بہت مشکل سمجھتے ہیں ان کے لیے فیدیہ وہ فیدیہ دیں گے اسی طرح مسافر آدمی جو ہے وہ ایک مقدار ہے سفر کی وہ سفر پہ اور سفر بھی مباہ ہو یعنی یہ مباہ کی شرط اس لیے کہ اس کا سفر جو ہے وہ شریعت اور پہ جائز ہو ناجائز سفر نہ ہو اگر وہ جھوٹی گوائی دینے کے لیے بھی جا رہا ہے تو اس کے لیے روزہ راکت نہیں ہوگا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا اور اگر وہ کسی اور برے ارادے بری نیت سے جا رہا ہے جو سفر مباہ نہیں ہے جو سفر جائز نہیں ہے اس میں قصر بھی جائز نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا وہ اسی طرح یہ جو مستورات کے کچھ ایام ہوتے ہیں یہ بھی بعد میں روزہ رکھ لیں گی رمضان میں نہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یعنی ان کو بھی روزہ باد میں رکھنا ہوگا نماز کی انہیں چھٹی ہے نماز ایک روزہ کے بدلے ایک ہی رکھیں ہیں ان کے لیے ایک اتنی ریایت ہے کہ ایک کے بدلے ایک ہی رکھ سکتے ہیں ایک ہی رکھ ٹھیک ہے اچھا جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں روزہ کسی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ تو پھر ان کے لیے قضاء بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا یہ تو بہت مشکل مرلہ ہے جان بوجھ کا کیوں چھوڑ رہا ہے وہ نافرمان ہے باغی ہے یا غافل ہے کس صفت میں کس یعنی وہ آئے گا وہ حساب اور شمار اور کتھار میں اگر تو وہ باغی ہے کہتا ہے ابنہ جی ہمیں روزہ سے کیا لینا دینا اس کا تو دینی سے کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ روزہ دین کے ضروریات دین میں سے ہے اس کا انکار تو آدمی کو دین سے بھی کاری کرنے کا باعث ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی غافل ہے تو پھر اس کو کرنا چاہیے اس کو روزہ بھی رکھنا چاہیے اور اس کو روزہ کی کفارہ بھی دیتے ہیں اچھا سفر کے لحاظ سے فرض کیا یہاں سے لندن بندہ جاتا ہے تو واپس بھی آ جاتا ہے روزہ رکھ کر رہی تو کیا وہ رکھ سکتا ہے یا چاہیے صبح روزہ رکھ کے آدمی جائے دوپیر سے پہلے پہلے واپس آ جائے یعنی سوال سے پہلے پہلے واپس آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے وہ روزہ اس کا صحیح ہے اور اگر صبح روزہ رکھ کے جائے اور دوپیر کے بعد پلٹ کے آئے پھر اس کا روزہ اسے دوبارہ وہ رکھنا پڑے گا سفر کی وجہ سے تو بعد میں ایک ہی رکھا پڑے گا فرض کیا اگر سفر کرنا ہے اس نے تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ زہر کی نماز پڑھ کر زہرین کی اس کے بعد کرے اس کے بعد کرے زہر کی نماز زہرین کی نماز پڑھ کے یعنی زوال آفتاب کے بعد روزہ دار اگر سفر شروع کرے تو جہاں تک جی چاہے سفر کرے اس کا وہ روزہ ہے وہ روزہ ٹھیک یعنی زیادہ ضروری یہ ہے کہ زوال کا جو ٹائم ہے وہ اپنی جگہ پر گزرے کرتے ہیں ٹرین میں کرتے ہیں یا جیسے بھی تو ان کا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ درمیان میں زوال کا کوئی ٹائم آ جاتا ہے فرض کیا بارہ بجے کا ٹائم ہے زوال کا تو گہرہ بجے اگر سفر کرتے ہیں تو ایک بجے دو گھنٹے کا سفر ہے تو ان کا بھی پھر وہی میں عرض کرتا ہوں اس سلسل میں جس طرح مثلا بس ڈرائیور ہے ٹھیک ہے ٹرین ڈرائیور ہے اس کی تو ڈیوٹی ہے وہ سفر کر رہا ہے اس کے لیے سفر کا گنجائش نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یعنی اس کی ڈیوٹی ہے وہ تو جا سکتا ہے وہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور پھر کوئی دن ہی نہیں آئے پھر قبر ہو دے وہ رکھے گا یعنی جو اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے وہ کثیر اس سفر ہے اور اس کا سفر اس کا معمول ہے سفر اس کے جس طرح باقی لوگوں کے نہیں معمولات ہے زندگی اس کا سفر معمول ہے وہ سفر میں بھی روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ کافی اس کو الگ سے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چلیں آپ نے بڑا واضح کر دیا کافی لوگ یہاں پوچھ رہے تھے اس کے حوالے سے ابھی کچھ اور سوالات آئے ہیں یہاں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک یہ ایک تو پہلے جو میں سوال آپ سے کر چکا ہوں وہی درہا رہے ہیں پرانے سوال بڑا یہ ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں وہی فطرہ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے دوسرا وہ بتا چکے ہیں جو سوال ہم کر چکے ہیں یا بات ہو چکی ہے شاید انہوں نے سنا نہ ہو تو پھر پھر ارز کر دے دوبارہ فطرہ کے حوالے سے ہی پوچھ رہے تھے کہ کچھ لوگ کم دیتے ہیں کوئی تقریباً یہ لکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ دیتے ہیں ڈائی کے جی اور کچھ آپ نے بتایا ساڑے تین تو اس حوالے سے پوچھ رہے تھے یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیوں ہے یہ کیوں کا تو مجھے نہیں پتا مگر یہ ہے کہ مذہب اہل بیت میں ساڑے تین کے لوگ تک کے لیے احتیاطاً تین اور ساڑے تین کے درمیان ساڑے تین کریں گے تو احتیاط ہو جائے گی یعنی آپ کا اتمنان ہو جائے گا اور اگر تین کریں گے تو تو بھی آپ چلے گا بس مگر ڈائی تو بالکل ہی نہیں ہے اچھا یہ پوچھ رہے جی کب روزہ توڑنا واجب ہو جاتا ہے جب روزہ رکھنا مولک ہو بات بھی کو پتا چل جائے کہ اب اگر میں روزہ رکھتا ہوں جاری رکھتا ہوں تو یا میری علاقت ہو رہی ہے اور یا پھر کسی شدید مرض میں شدید تکلیف میں مبتلاہ ہونا جا رہا ہوں اس وقت روزہ کھول دینا ضروری ہے اچھا یہ پوچھیں وہ کون سی نوع چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے روزہ کھانے سے باطل ہو جاتا ہے جانبوجھ کے کرنے سے باطل ہو جاتا ہے استمنا سے باطل ہو جاتا ہے جماع سے باطل ہو جاتا ہے جھوٹی جواہی سے باطل ہو جاتا ہے اللہ رسول پہ جھوٹ باننے سے باطل ہو جاتا ہے غبار اور کسی چیز کا جس طرح سگریٹ اور یعنی دھوئے کا اندر داخل ہونا الگ سے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ ایک حکنہ وہ پتہ نہیں اس کا میں اور کیا ترجمہ کروں وہ اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اچھا یہ ایک پوچھ رہے ہیں صاحب کے روزہ جب پورے مہینے کی ایک ہی بار نیت کر لے یا ہر روزہ کی نیت کر لے پورے مہینے کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں مگر جب آپ صبح شروع کرتے ہیں تو اس وقت تو کہتے ہیں نا سارس کیا یہ کسی کو نیت آتی نہیں ہے نیت جو ہے یہ عمل ہے قلب کا دل کا عمل ہے اس کو زبان سے ادا کرنا یہ زبان سے جو بتایا جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے دوسروں تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے میں صبح اگر کسی کو عربی نہیں آتی وہ آپ نے زبان میں صبح میں صبح کا روزہ رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا اور میرے لیے واجب ہے میں قربت پر اردگار کے لیے اس کے تعمیل ارشاد کے لیے روزہ رکھتا ہوں اچھا جو لوگ روزہ کی حالت میں فرض کیا جو دکاندار ہے وہ روزہ کی جس طرح آپ نے کہا تھا کہ روزہ پورے بدن پر لازم ہے فرض کیا وہ دکاندار ہے تو وہ آپ نے ناب طول میں کوئی پرابلم کرتا ہے یا کسی کے ساتھ قیمت زیادہ لگا دیتا ہے جو اس کی مقرر ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے وہ وہ میں نے جس طرح عرض کیا اور آپ نے بھی ابتدائی کلام میں کیا کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں روزہ آپ کے سارے وجود کا کام ہے آپ اگر کم طول رہے ہیں تو یہ بھی روزہ کے منافی ہے آپ کے ہاتھوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا یعنی وہ حصہ جو رمضان کا اور روزہ کا حق ہاتھوں پہ بنتا تھا اگر آپ نے ذہن سے تو پھر یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح حال ہوں گی کہ جو جو اس میں اس عمل میں شامل ہے اس کا وہ روزہ تو اس نے وہ روزہ کی اہمیت نہ سمجھی اور نہ وہ اس نے روزہ کا وہ حق ادا کیا اس میں ہاتھ شامل ہو آنکھ شامل ہو پیر شامل ہو کان شامل ہو جو بھی شامل ہو اچھا یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں یہ یوروپ میں ہیں اور ادھر سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی چیز حلق سے چلی جائے بندے کو خود نہ پتا ہو بول کر یعنی پانی پی لے یا کوئی تو اس کے غلطی سے جو چیز اندر حلق کے چلی گئی ہے اس کا سے روزہ ٹوٹتا نہیں اس کے لیے فورا یہ ہے جو اس کے موں میں باقی ہے وہ تھوک دے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے اور جو غلطی سے یہ بھول گیا ہے کہ میرا روزہ ہے اور اس نے مثلا پانی کا کھوٹ پی رہی ہے جیسے یاد ہے وہ فوراں ختم یاد آئے تو ختم آنے تو اس کا روزہ ہے دوسرے یہ ایک صاحب پوچھتے ہیں یہ کسیر اور سفر کی کوئی ڈیفینیشن بتا دے گا یہی جن کا کام ہی ہر وقت سفر کرنا ہے جس طرح پائلٹ ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں ڈرائیور ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں کچھ تاجر ہیں بزنس والے لوگ ہیں جن کا کام ملازمت ہے ایسی لوگوں کی جو سو وہ یہاں سے مثلا برمنگم سے چلتے ہیں اور لندن تک وہ سفر کرتے ہیں شام کو پلٹ کہتے ہیں اور ہر روز ان کا جانا آنا یہ ان کے معمولات ہے یہ کسی روز سفر کہلاتے ہیں دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں ایک آدمی یہاں سے یورپ چلا جاتا ہے اور وہ چار نہیں رہے یا پہنچ نہیں رہے یا یہ سوچتا رہے ابھی جانا ہے ابھی جانا ہے تو کیا وہ سفر میں ہی ہے مسافر ہی ہے اگر وہ کسی جگہ پہ دس دن کا قیام کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ روز رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر دس دن کے قیام کا ارادہ نہیں ہے یہی ہے آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں تو وہ روزہ نہیں ہے یعنی دس دن سے کم اگر رکے گا تو وہ سفر میں ہے سفر میں ہے اور اگر دس دن کسی ایک جگہ پہ قیام کرنے کا ارادہ نیت کر لے تو وہ روزہ رکھے گا اور اگر دس دن سے کم ہوگا تو پھر وہ مصاف ہوگا تو اس کو پھر متبادل میں ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا نہیں نہیں کتنے اس کے روزے میس ہوئے میس ہوئے اتنے رکھنے پڑیں گے معاف رکھ یہ کالر ہیں ساتھ ہم انہیں شامل کرتا ہوں اسلام علیکم والد اسلام جی کون صاحب کا حصہ جی کالر اپ ہو گئی ہے تو آپ سے بات ہو رہی تھی وہ مسافر کے حوالے سے جتنے دن اس کے یعنی اگر دس دن اس نے قیام کا ارادہ کر لیا تو وہ تو روزے رکھے گا کسی جگہ پہ دس دن کا قیام اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب مسافر نہیں رہا دس دن کا قیام اس کے لیے روزہ مجزی ہوگا وہ روزے رکھے گا لیکن اگر دس دن کا اس کا ارادہ ہی نہیں دس دن ٹھہرنے کا اور پھر وہ اس طرح رہتا رہا چاہے دس دن سے زیادہ بھی گزر گیا مگر چونکہ اس کا ایک قیام کا ارادہ نہیں تھا لہذا جتنے دن اس کے گزرے ہیں اتنے ہی اسے روزے پورے کرنے ہوں گے اگر ایک جاتا ہے مسافر اس کا ارادہ ہے کہ میں نے دس دن وہاں رکھنا ہے اور وہ زوال کے ٹائم کے بعد چلتا ہے تو وہ روزہ بھی وہ رکھے گا اور اس کے بعد وہاں وہ پانچ دن رہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے دس دن نہیں رہ جاتا لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ دس دن رہنا ہے تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے پھر علاق حکم ہے اس کو رکھنے چاہیے روزے پھر اس کو پھر میں سمیتا ہوں کہ آپ بھی اس کو کرنے چاہیے اچھا یعنی وہ کہتا ہے کہ دس دن میں نے رہنا ہے یہاں سے یورپ گیا ہے اور پھر دس دن رکھتا نہیں ہے کسی وجہ سے واپس آ جاتا ہے تو جب دس دن رہنے کا ارادہ کیا تو روزے رکھے اس کے کوئی پرابلم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے اس کو روزے رکھنے چاہیے وہ روزے تو ٹھیک ہے اس کے جو دس دن قیام کیا اور نیت تھی دس دن قیام کی تو جو روزے رکھے وہ روزے اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں تو آپ کو تو رکھنے پڑیں گے روزے اور نیت جو کی ہے ہاں جان بوجھ کر اگر ایسا ہوا تو پھر اس کو اس کی قضاء دینی پڑے گی فرض کیا ہے روزے قضاء ہو جاتے ہیں وہ روزے کے متبادل روزہ رکھ بھی نہیں سکتا تو اس کے متبادل وہ کیا دے نہیں وہ تو پہلے عرض ہو چکا یعنی وہ بیمار آدمی یا وہ معذور آدمی جو روزے کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا بوڑا ہے یا بیمار ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کی جگہ پہ وہ فدیہ دے گا ہر روزے کے بدلے میں ایک مطعم جو ہے وہ چودہ چٹانک جو کہا گیا وہ دے گا اسے فدیہ ہی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ چٹانکوں کو چھوڑیے وہ روزے کی ہر روزے کے جگہ پہ وہ فدیہ دے گا وہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے اپنے روزے جو قضاء ہوئے ہیں وہ رکھے اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکا بیمار مسلسل بیمار رہا یعنی بوڑا ہے تو بوڑا تو واپس پائٹ کے جوان نہیں نہ ہوں گے وہ فدیہ ہی دیں گے ٹھیک ہے تو ایک صاحب پوچھیں کہ رمضان میں سپیشل کوئی دعائیں ہیں اگر تو وہ بتا دیں تھا ہر روز کی دعائیں الگ الگ بھی ہیں مگر وہ ایک جو دعا یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللہذی لیسا کمیس لئی شہن وہاں سمی البصیر و آز اشار نظمتہو و کرمتہو و شرفتہو و فضلتہو علی الشہور وہ اشار اللہذی فرضتا سیام علیہ وہ اشار رمضان اللہذی انزلتا فی القرآن خدل لناس و بینات من الحدا والفرقان و جالتا فی لیلت القدر و جالتا خیرم من الف اشار فیازل من و لا یمنو علیک من علیہ بفقہ کے رقبتی من النار فی من تمنو علیہ و ادخلنی الجنت برحمتک یا ارحم الرحمی یہ دعا جو ہے یہ اللہ کی حمد اللہ کی عظمت اللہ کی بدرگی کے اقرار اور اس کے بعد اس کی نعمتیں اور پھر اس مہینے کی برکتیں یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے ہاں ایک تقاضہ ہے اے وہ محبوب جو جس پہ کوئی اور احسان نہیں کرتا تو ہی احسان کرنے والا ہے اور ہم پہ یہ احسان فرما کہ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجاب دیں یہ دعا ہے جو ریکمنڈڈ ہے معصومین کی طرف سے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑا کریں سہی ہے اچھا ایک سا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے تو آنکھوں کے روزے میں کہتے ہیں کہ کیسے بتانا پسند کریں گے کہ کون کون سی چیزیں آنکھوں کا روزہ کیسے ایک بابصیرت آدمی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے جان بوجھ کر کیا دیکھنا چاہیے اور جان بوجھ کر کس چیز سے بچنا چاہیے کسی کی نظر اتفاقا پڑتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جس کا دیکھنا مناسب نہیں میں اس سے زیادہ آسان الفاظ میرے پاس بھی نہیں تو فوراں اس کو اپنی نظر جو ہے اس کو مٹا جب وہ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں تو شورفہ کی طرح گزر جاتے ہیں کہیں لاب و لاب ہے کہیں کسی کا لباس اس قسم کا ہے یا اریانی یا نیم اریانی تو بجائے اس کے کہ وہاں دلچسپی سے نظر گاڑ دی اور جوانے نہیں اس سے پریز کیجئے یہ روزے کے خلاف ہے ٹھیک ہے ایک کالر ہے ساتھونے شامل کر لیتا ہوں اسلام علیکم پھر مولا علی مدد جی کون سب کہاں سے یہ مرید حسین صلی اللہ علی مدد پاکستان سے یہ ماشاءاللہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ میں تشار کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا نماز شب جو ہے اس کے کدنی رکعتیں اور اس کی آدائیگی کتنی کا کار پوچھنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے نماز شب نماز شب نماز شب گیارہ رکعت ہے اور یہ نماز شب کے لیے بہترین موسم اور بہترین سیزن جو ہے یہ رمضان ہے اس سے بہتر اور کوئی یعنی اوقات میں سے اوقات نہیں ہیں اور اس میں آپ جتنی پڑھ سکیں ساری نماز شب تو گیارہ رکعت ہے تفصیلات آپ کو وہاں وہ جو نماز کی کتابیں ان میں سے مل جائے گی طریقہ بھی مل جائے گا مگر یہ ہے کہ گیارہ اگر مکمل پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کچھ کم بھی پڑھیں تو پڑھیں ضرور اس لیے کہ شب کی نماز جو ہے یہ قبر میں مدفون کی اور قبر میں جانے والی کی بہترین ساتھی یہ نماز شب ہے ایک اور کالرے ساتھ ایک اور کالرے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والی اسلام کون صاحب کہاں سے میں قربان علی بات کر رہا ہوں جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو رمضان بہت مبارک خیر مبارک آپ کو بھی مبارک جی جی بات کریں میں بات کرتا ہوں آواز نہیں آرہی ہے سر میں جی بات کریں آپ میں ویرہاوس میں کام کرتا ہوں صبح جاتا ہوں پانچ بجے کام پہ اور آتا ہوں تقبن دو بجے کام میرا بہت اہوی کام ہے بہت ہی اہوی کام ہے اور آتا ہوں دو بجے نماز پڑھتا ہوں تھوڑا سو کے پھر سیکن جاب کو چلا 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 پانچ بجے سے لیکن دس یا گیارہ بجے رات تک میرا بہت مشکل ہو رہا ہے حالت اتنی بری ہو جاتی کہ بہت تقبن ہو جاتا ہوں تقبن ہو جاتا ہے تقبی آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں ابھی کوئی ایسا راستہ ہے میرے لئے جو جی بات کریں پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں مجھے روزہ رکھنا ہی پڑے گا جی چلیں سنیں آپ ٹی وی پر سنیں آپ کو بتاتے ہیں صبح پانچ بجے جاتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں دو بجے آتے ہیں پھر پھر سو کے پھر جاتے ہیں اور وہ جس طرح بول رہے ہیں کہ میں بہت گھبر تھک جاتا ہوں میرے لئے بہت مشکلہ روزہ رکھنا آپ کے لئے دو راستے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ اس جاب کے علاوہ کوئی اور جاب تلاش کریں جو اس سلسلے میں جس کے کام جاب جو آپ کے لئے آسان ہو اور اگر اس کے علاوہ جاب بھی نہیں مل سکتی اور یہی جاب ہے اور روزہ آپ کے لئے مشکل ہے تو پھر آپ فیدیہ بھی دیں گے اور جب چھوٹے روزے ہوتے ہیں مثل سردی کے تو روزہ بھی رکھیں گے ٹھیک ہے نیکس کاللکر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بات کریں آپ لائیو ہیں جی اسلام علیکم علی اسلام بات کریں حضور فون اس لئے کیا ہے کہ علامہ صاحب کو بہت تصویل کے بات دیکھا ہے ہائی ٹی وی پہ میں نے اور ان کو شکریہ کے لئے فون کیا ہے کہ آپ آئے اور آپ نے فیلن دیا ماشاءاللہ تو کہاں سے بات کر رہے ہیں کون بور رہے ہیں میں تارک کیا نہیں بات کروں لیڈن سے پر ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ بہت مہربانی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ کی محبت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں صحیح تو یہ کالر تھے کہ ظاہر ابھی لوگ اب ٹائم ایسا ہے کہ زیادہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور دو بجے جاگتے ہیں تو ابھی کیوں کے جاگے ہیں لوگ کالے بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سہری کوئی عمال بتا دیں خصوصا جو ابھی کیے جائیں جب تک سہری بنتی ہے لوگ جاگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جاگنے سے پہلے کوئی خصوصی عمال بتا دیں جو ہم کریں خصوصی عمال آپ بالکل بیٹھ کے جس طرح چہر پہ بیٹھے ہیں کازمی صاحب بیٹھ کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں یہ تلاوت مہینہ رمضان کا بہترین عمل ہے آپ جتنی تلاوت کریں گے اتنا ہی آپ کا عجر ہوگا اس لیے کہ یہ قرآن کی سالگرہ کا اور قرآن کی بہار کا یہ مہینہ ہے شعر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور پھر قرآن پڑھنا اور اس کے ساتھ جو درود فاق ہے اللہم صلی اللہ محمد محمد یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اس کا مقام اور بہت بڑا اس کا درجہ ہے اور جب تک وہ سہری تیار نہیں ہوتی آپ اس لیے دیر تک یہ جتنے خاص کر وہی جو دعا یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم یہ پڑھ کے ابھی تک تبھی سنائیں وہ آپ پڑھ لیں جتنی دعائیں آپ اپنے دعاؤں کی کتاب سامنے رکھیں ہر روز کی الگ سے بھی دعا ہے اور اسی طرح یہ جو نماز کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ پڑھیں آپ بہت بڑا اس میں عجر ہے اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح ہر ایک روزے کی پہلے روزے کی دوسرے کی اپنی امیت ہے تو آپ کیوں کہ یہاں برطانیہ میں دوسرا روزہ ہے تو دوسرے روزے کی حوالے سے کیا اس کی امیت کے حوالے سے تھوڑا سا نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلا روزہ جو ہے اس کا ثواب یا اس کا عجر یا اس کا کوئی عصاب اور پیمانہ ہے وہ وہاں تک ہے اور اس کے بعد دوسرے کا ہے یہ تو آپ اپنے عمل کے ذریعے آپ اپنے مدارج آپ اپنی ترقی کر رہے ہیں رمضان آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے وہ آپ کا میزان ہے جس نے آپ کو آپ کے سوتے وے میں بھی تسبیح کی عبادت کا عجر دیا آپ کے سانسوں کا آنا جانا جس نے تسبیح کا جس نے آپ کو اللہ کا مہمان قرار دیا جس کے لیے اس نے شفاعت کا اعتمام کیا وہ تو اپنے حساب سے روان دوان ہے اب یہ کہ دوسرے کا عجر کیا ہوگا اور تیسرے کا عجر کیا ہوگا یہ اب سلسلہ عجر جو ہے اب شروع ہو گیا ہے اور آپ نے اس بہر بے کرام کشتی ڈال دی ہے اب آپ جتنا اس کشتی کو کھیو کے آگے لے جائیں گے آپ اپنا عجر مستحق ہیں حاصل کرتے چلے جائیں گے وہ کہتے ہیں جی پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے ہاں ہاں تو اس میں عشرہ رحمت میں ہمیں جو عمال کرنے ہیں کیا دوسرے عشرے میں اس سے زیادہ کرنے ہیں یا کس طرح دیکھیں نا یہ صرف نام ہیں عشرہ رحمت ہے عشرہ مغفرت ہے یہ یعنی سب کچھ ایک ہی ہے ایسا ہی ہے ہر یہ ایک وہ آپ نے وہ ایک شیر تھا وہ اس وقت بھول رہا ہوں کہ تو آپ نے پوچھا شب قدر کی نشانی کیا ہے ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی آپ نے مجھ سے شب قدر کی نشانی پوچھی ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی اب یہ ہے کہ یہ سارے مہینہ رحمت کا بھی مہینہ ہے ورکت کا بھی مہینہ ہے مغفرت کا بھی مہینہ ہے یہ آپ ہی کی طرف سے تقسیم ہے کہ دس دن جو ہیں یہ رحمت کے ہیں دس دن جو ہیں یہ مغفرت کے ہیں دس دن جو ہیں یہ آپ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ سب کچھ لوگ ظاہرہ عبادت میں اتنے عبادت گزار بنتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور سب کچھ تو کافی دنیاوی کام بھی اس مہینے میں جو کرنے چاہیے ان پر لازم بھی ہوتا ہے اور جس کے وجہ سے وہ چھوڑ کر زیادہ نمازوں میں لگے رہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے باقی کام جو دنیاوی ہیں ان کو چھوڑ کر نہیں دنیاوی کام جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس دنیا کے کام بھی اسی دنیا میں کرنے ہیں اور اس دنیا کے کام بھی اسی دنیا میں کرنے ہیں اور اسی عمر میں کرنے ہیں جس اگر اسے پتا بھی نہیں کہ کتنی دے کے بھیجا گیا ہوں اب دنیاوی کام جو ہیں وہ جو آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ کے فرائض میں داخل ہیں وہ آپ کو کرنے ہی ہوں گے وہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں دنیاوی کاموں میں سے وہ تو آپ کے فرائض میں داخل ہیں وہ تو کرنے ہوں گے اور پھر ان کے بعد آپ اپنے حقوق کا تقاضہ کریں یہ جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رمضان تو جو ہے یہ تو رحمتیں اور برکتیں پھیلائے ہوئے ہیں یعنی آپ میں نے دو یا اب تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں آپ سو بھی جائیں تو اس کے ہاں تو آپ کی تسبیح شمار ہوگا سانس کا آنا جانا یہ آپ رمضان کو اس طرح بھی نہ محسوس کریں کہ باقی کام چھوڑ دیں گے تو رمضان کا قدعہ ہوگا نہیں جب آپ باقی کام جو آپ کا فریضہ ہے وہ روزہ رکھ کے رمضان کے تقاضوں کو پورا کر کے کر رہے ہیں تو یہ بھی رمضان ہی کے ثواب میں شامل ہو اچھا ایک سب پوچھ رہے ہیں کہ کیا رمضان جب آتا ہے تو لوگ آبادت کی طرف دوڑیں لگاتے ہیں کیا باقی جو عرصہ ہے کیا اس میں نہیں کرنی چاہیے اس طرح آبادتیں یا یہ کافی یا خوف کی وجہ سے ہے کسی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اب یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دکھانے والے بھی ہوتے ہیں خوف والے بھی ہوتے ہیں اصل آباد یہ ہے جو ذوق سے ہو اور وجہ اس میں کیوں لپکتے ہیں کیوں دوڑتے ہیں باقی مہینوں میں آپ ثواب چنتے ہیں چن رہے ہیں آپ اس مہینے میں آپ ثواب سمیٹھتے ہیں سمیٹھتے ہیں اور وہ جو تنگی داما کی شکایت ہے وہ بھی اس مہینے میں نہیں رہتی آپ کو آپ جتنا سمیٹھ سکتے ہیں وہ سمیٹھ لیجئے اس کے ہارا احمد کے دروازے کھلے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم سیمانوں میں اپنی توجہ اپنی لاؤ اللہ کی طرف لگا لو اور اپنے آپ کو خالص اتن لوجہ اللہ رمضان کے لیے کمر بستہ ہو کے تیار کر لو پھر جو دنیا کا کام آپ کے لیے جو مباہ ہے جو آپ کرتے ہیں وہ بھی رمضانی کے عمال اور اسی عجر کے ساتھ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں اس کا عجر کچھ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا شابان اسے حضور نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس میں روزوں کی تاقید کی اس میں عمال کے لیے کہا اس میں دعاوں کے لیے کہا پیغمبر کا منشاہ یہ تھا کہ اس روزے کو اپنے نام سے معنون کر کے اپنی امت کو اس مہینے میں کچھ عمال کر کے دکھا کے اس قابل کیا جائے کہ وہ اللہ کے مہمان بن سکے وہ اللہ کے ہاں حضور ہو سکے اللہ کے ہاں پیش ہو سکے یعنی پہلے انہیں اپنے دروازے پہ تو بلائیے اور انہیں بتائیے کہ جو پیغمبر تک آپ پہنچے تو پھر آپ کی رسائی اللہ کے ہامل کل ممکن ہے آپ پہنچ جائیں گے اور آپ کا ہر عمل جو ہے وہ قربتاً الاللہ ہوگا صحیح تو کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ نے دعا بھی کرنی ہے تو اس رمضان کے حالے سے کوئی ایم میسج ایک دے کر آخری اس کے بعد دعا کرنی ہے سب سے اہم میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں دیکھئے دعا کے سلسلے میں آپ نے دعا کہا دعا کا کسی کے پاس سٹاک نہیں ہوتا یہ فلان کے پاس دعائیں بہت ہیں نہیں نہیں دعا جو ہے وہ تبدیل کرنے کی جید ہے مومن ایک دوسرے کے لیے دعا کریں قبول کرنے والے کی اپنی مرضی ہے صحیح آپ کی دعا میرے حق میں قبول کر لیں میرے اٹھے ہوئی ہاتھ آپ کے حق میں قبول کر لیں پہلے کسی اور کے لیے دعا کیجئے اللہ غفور الرحیم ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے بندے سے محبت کر رہا ہے اس کے لیے دعا مغفرت کر رہا ہے اور اس سے بہتر اور موقع کیا ہوگا کہ وہ والدین جنہوں نے آپ کو کماربہ یعنی صغیرہ پروردگار جس طرح انہوں نے بچپنے میں میں جب بہت چھوٹا تھا میری تربیت کی تھی اسی طرح تو ان پر رحم کر اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے مرحومین کے لیے ان کے لیے جو دعا مغفرت کریں گے اس سے بڑی اور دعا کیا ہے ان کے لیے دعا ہوگی اپنے ساتھیوں دوستوں کے لیے موجودین کے لیے اور اس وقت تو امت مسلمہ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت جو ہے امت مسلمہ کے لیے دعا کی ضرورت ہے اس لیے کہ امت مسلمہ اس وقت جو صورتحال سے دوچار ہے وہ ہر بینہ اور دانہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی ان کا لیڈر نہیں کوئی ان کی دعا نمائی کرنے والا نہیں کوئی ان کا حدف نہیں کوئی کسی طرف دوڑ رہا ہے کوئی کسی طرف گھوم رہا ہے جب اللہ نے تمہیں عیسائیوں اور یہودیوں سے دور رہنے کے لیے کہا تھا مسلمان انہیں کی گود میں جا رہا ہے پہلے تو ان کی گود میں جاتا تھا اب انہیں اپنی گود میں بٹھا رہا ہے مسلمان اب رمضان کے کیا فیدے اور کیا فیوز حاصل کرے گا جبکہ وہ صریح اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ نے فرمایا ہر نماز میں کہتا ہے غیر المغذوب علیہم ولزوالین ہمیں وہ نہ مغذوبوں کا راستہ چاہیے نہ گمراہوں کا راستہ چاہیے اور مغذوب علیہم اور گمراہوں کے پیچھے پڑھو گیا ہے انہیں سے دوستییں کر رہا ہے جب اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں اور اسی حد تک دشمن دوستان جب تک یہ تمہیں اپنی طرف کھینچ نہیں لیتے یہ اپنی چیزیں تمہارے اوپر مسلط نہیں کرتے تو ان سے بچ کے رہو تو جن سے منع کیا گیا تھا ان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے دعا کرنے کی کہ مسلمان پرودگار اس قوم کے اوپر رحم فرما اس قوم کی سوچوں کو درست فرما اس قوم کے وہ جو بھولے ہوئے اسباق ہیں وہ انہیں یاد فرما پرودگار بحق محمد و آل محمد اس رمضان کی برکت سے ان کے وہ جو کھلے ہوئے شیرازے ہیں بکھرے ہوئے شیرازے ہیں انہیں درست فرما بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک فرما ایک سوال آیا ہے آخری اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے سعیدی عرف سے ایک صاحب ہے انہوں نے سوال کیا ہے کال کیا ہے لائیو انہوں نے بات تو نہیں کی لیکن سوال اپنا لکھوا دیا ہے انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے اس نے شادی نہیں کی ہوئی تھی اور اس کے بائی بین ہیں وہ بھی مرحلہ قریبی نہیں ہے تو اور ان کے پاس امانت ہے اس بدے کی وہ سعیدی عرف میں ہے فوت ہو گیا ہے تو وہ کس کو دے کیا طریقہ کرے طریقہ کار یہی کرنا پڑے گا اسے کہ وہ امانت جو ہے یا تو اس کے وارثوں تک یعنی جس کی امانت اکی کی جو وارث ہو جس کی امانت تھی وہ فوت ہو گیا ہاں وہ فوت ہو گیا اس کے جو وارث ہیں اس کے جو لوائکین ہیں جو اس کے رشتدار ہیں اس تک وہ وارث اس کی امانت کو پہنچائے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کا کوئی وارث نہیں ہے یا اس کو کوئی وارث مل نہیں رہا یا اس کا وارث کیا کہتے ہیں اس کے وارثوں تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو اس کے بیحاف سے اس کے نیابت میں وہ صدقہ کرنا ہے اگر اس نے وسیعت کی وسیعت پر عمل کرنا میں جیسی طرح ضروری ہے جس طرح وہ امانت کا پہنچانا مستحق اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو آپ نے طور پر یہ ہی کرے کیا کہ کی اگر وارث بھی نہیں ملتے تو کسی کو وہ کسی ادارے کو اگر اس کے وارث وہ مقدور بھر کوشش کرے کہ اس کے وارث ملیں اور ان کے وارثوں تک وہ چیزیں پہنچائیں اور اگر وہ اس کے وارث نہ مل سکیں یا وارث ہوئی نہیں وارث وہ نہ ڈھون سکے تو پھر اس کے بیحاف اس کی نیابت میں اس کی طرف سے وہ خیرات کر دیں اور یہ بہترین موقع بہت شکریہ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کافی سوالوں کے جواب دیئے اور بڑی اچھی گفتو کی ہے کیونکہ یہاں ٹائم اب ہو گیا ہے دعا کا تو ہم چاہتے ہیں کہ دعا کریں اس کے بعد اجازت چاہیں گے رمضان کی برکات رمضان کے فیوز رمضان کی خیرات رمضان کی توفیقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد بتفیل محمد وعال محمد اس مقدس مہینے اور اس میں نازل ہونے والی کتاب اور اس کی برکتوں کے ذریعے سے پرودگار بیق محمد وعال محمد ہماری لگزشوں ہمارے خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے مرہومین کے درجات بلند فرما ہمارے یہ چینل جو خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں آسن طریقے سے مزید خدمات انجام دینے کی توفیق فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد ہمارا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے یہ پیغام عال محمد ہے اسے پذیرائی نصیب فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد بتفیل محمد وعال محمد عراق میں عطباتِ عالیات کی افاظت فرما مراجع ازام کی افاظت فرما مومنین اکرام کی افاظت فرما ایران کے انقلاب کی افاظت فرما سانی زہرا جناب ام المسائب جناب زینب سلام اللہ علیہ حاکم ملک میں امن و آمان قائم فرما تاکہ وہاں زیارتِ عربعین پڑھی جا سکے پرودگار بیق محمد وعال محمد پوری امتِ مسلمہ کو اتفاق اتحاد اتا فرما اور امتِ مسلمہ کے حقیقی لیڈر حقیقی رہنماء حقیقی قائد امامِ زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے زنگی رہی صحت رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی ٹائم آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ